اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک مہینے میں ہم سہری کرنے کے لئے اٹھتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانے والا ہوں اس پر آپ ضرور عمل کریں یعنی کہ آپ جب بھی سہری کرنے کے لئے اٹھیں تو یہ ایک کام آپ ضرور کر لیں اور آپ بھی کریں اور آپ لوگوں کو بھی کرنے کے لئے کہیں کیونکہ رمضان المبارک مہینے میں جس طریقے سے ہم لوگوں کو محلت ملتی ہے اللہ کے عبادت کرنے کی ذکر و اذکار کرنے کا اور دنوں میں اتنی محلت تو ملتی ہے لیکن توفیق نہیں ہو پاتی ہم نہیں کر پاتے ہیں جیسے مثال کی طور پر رمضان المبارک مہینے میں ہم تین بجے اٹھ جاتے ہیں دو بجے اٹھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب پوری پوری رات جاگتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن عام دنوں میں ہوتا کیا ہے کہ ہم تین بجے نہیں اٹھتے ہیں بالخصوص تین بجے نہیں اٹھتے ہیں ہاں اگر آنکھ کھل جائے وہ ایک الگ بات ہے فجر کی نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں لیکن رمضان المبارک مہینے میں ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں حالکہ صرف رمضان المبارک مہینے میں ہی نماز فرض نہیں ہے بلکہ غیرے رمضان کے جو مہینے ہیں تمام مہینے میں نماز فرض ہے یہ پانچ وقتی کی جو نماز ہے وہ عام دنوں میں بھی فرض ہے لیکن لوگ نہیں پڑھتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی تمام مسلمانوں کو تو کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی آپ سہری کرنے کے لیے اٹھے آپ سہری سے آپ آدھا گھنٹہ اٹھے پہلے اٹھے یا ایک گھنٹہ پہلے اٹھے یا پندرہ منٹ جب آپ کا دل کرے جب آپ اٹھے تو تحجد کی نماز آپ ضرور پڑھیں جیسے عام دنوں میں ہم تحجد نماز پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں ہمیں یہ فکر ہوتی ہے الارم لگا کر رکھنا پڑتا ہے خیال لگنا پڑتا ہے اٹھنا ہے لیکن سہری کے وقت میں یہ خیال نہ بھی رکھیں گے تو نین کھل جاتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے نین ٹوڑ جاتی ہے تو پھر ایسے صورت میں کیا ہے کہ ایسے موقع کو ہمیں نہیں گوانا چاہیے کیونکہ تحجد کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ بہت فضیلت ہے اور رمضان مبارک مہینے میں تحجد پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور تحجد نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے ذکرہ اذکار کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اور پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ چاہے کہ تحجد کی نماز پڑھے اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول فرماتا ہے کیونکہ تحجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جو رات کی تہائی حصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرف رخ فرماتا ہے اپنی نگاہ کرم فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا مجھے مانگو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا دولت مانگو گے دولت دوں گا شہرت مانگو گے شہرت دوں گا جو آپ کو مانگنا ہے مانگو میں عطا کروں گا میں رب ہوں اگر میں نہیں عطا کروں گا تو پھر کون عطا کرے گا آپ اگر میری بارگاہ میں نہیں رہو گے میری بارگاہ میں نہیں مانگو گے میری بارگاہ میں نہیں آو گے تو کس کی بارگاہ میں آو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو یہ سعادت مندی ہے ہم لوگوں کی ہوگی تو اس لیے میری بزارش ہے آپ لوگوں سے کہ سہری کے وقت جب آپ اٹھیں تو تحجد کی نماز آپ ضرور پڑھیں تحجد کی نماز کتنی رکات ہیں وہ دو رکات سے شروع آتھ ہیں دو رکات چار رکات چھے رکات آٹھ رکات ہیں ٹھیک ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو آپ دو رکات بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکات بھی پڑھ سکتے ہیں چھے رکات بھی پڑھ سکتے ہیں اور مکمل آٹھ رکار بھی پڑھ سکتے ہیں تحجد نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جو عام نماز پڑھتے ہیں فجر زہارہ سر مگری بشاہ اور نفلی نماز جو پڑھتے ہیں بس وہی طریقہ ہے بس فرق کیا ہے نیت کا آپ دل میں ارادہ کریں گے کہ اللہ میں تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اور جو ہماری بہنیں پڑھیں گے تحجد کی نماز پڑھ رہے ہوں پھر وہی سنا پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور میں نے جو باتیں آپ کو بتائیں اس پر آپ ضرور عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں